ایڈ کیو پاکستانی زندہ جلائے گئے تھے بہارتی سے زمین پہ انڈینز نے ان کو مارا تھا ٹرسٹ کر کے وہ گئے تھے دوستی فرینڈشپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور زندہ مارے گئے تھے آج تک ان کے جو ملوث پائے گئے ہیں انڈینز ہیں ان کو سزا نہیں ہوئی نکلیں فری ہیں وہ بیل پہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے کبھی بھی وہ جیلی جائیں گے اور آپ کی حکومت آپ کے ہاں سیاست ہے کوئی نہیں بولتا اس کے اوپر میڈیا میں بھی کوئی نہیں بولتا صرف میرا ایک واحد پروگرام ہے جس نے ہم نے سمجھا تو ایکسپریس پر پروگرام کیا تھا تو انڈیا یہ کر رہا ہے یہ یہ میرے پیچھے تصویر لگی رہی ہے میں ابھی گلگت پلدستان کو کیوں صوبہ بننا چاہیے بہت ضروری ہے وہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں جو اس کے فیور میں یہ خلاف تو ہوئی رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور تھرڈ پرسپیکٹیو دینے جا رہا ہوں بہت اہم ہے کہ کیوں ضروری ہے گلگت پلدستان بلکل پاکستان کا صوبہ بنے لیکن کیسے بنے اور کس طریقے سے اور کس طریقے سے ہم اس کو سیل کریں اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو میرے پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے پلازما کے اوپر ہی بہت اہم ہے آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں اس تصویر پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہیمن رائٹس جو ایکٹیویسٹ ہیں آزاد کشمیر میں ان کو پاکستان جیل کر رہا ہے اور انہیں حراسہ کر رہا ہے اور انہیں تصویر لگائی ہوئی ہے میں نہیں جانتا ہوسطہ یہ واقعی کوئی ہو جو جیل ویل میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ تصویر جو ہے اقوام متحدہ کی جو امارت ہے بیلڈنگ ہے جنیوہ میں اس کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے یہ تصویر اور اس تصویر کی نیچے بڑی ایک اہم چیز لگی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں بلازما پر نیچے لکھا ہوا ہے فرینڈز آف گلگت بلتستان فرینڈز آف گلگت بلتستان فرینڈز آف گلگت بلتستان ایک اور ایسی تنظیم ہے جو واشیٹن میں موجود ہے اور ریجسٹرڈ ہے جس کو انڈین سفارت خانہ بقاعدہ فنڈنگ کر رہا ہے انڈینز کے یعنی پوری پسکی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے نام پہ ایک دو لوگوں کو یہ یوین بھیجتے ہیں تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ گلگت بلتستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں پچھلے ہفتے اکوان متحدہ میں جو ہیمن رائٹس کمیشنر ہیں بہت سینئر ہوتا ہے انہوں نے کشمیر کی بات کی بہت اہم تھی یہ میں کلپ تھوڑے سی دکھانا چاہ رہا ہوں اما کی جو آپ کو علاقات ہو کروڑا ہے جمع کشمیر کے لیے کشمیر انڈیا جمع کشمیر جمع کشمیر اور پاکستان جمع کشمیر ان سیوری ایریات جنہوں میں نے اینڈیکیشن سیوری ویولیشن جنہوں میں ایکسیس کنٹنیوزی ریفیوز میرے آفیسی میرے آفیسی مانیٹرین اور فاکٹ فائنڈنگ میشنز کنیبوری کانٹریز یہ ویڈیو بہت اہم ہے پچھلے ہفتے ہائی کمیشنر نے آپ نے دیکھا یہ ڈبنگ اردو کے اندر انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ہم مانٹر کر رہے ہیں سیچویشن انڈین آکیپائیڈ کشمیر اور اس کو یون کی زبان میں کہتے ہیں انڈین ایڈبینسٹرڈ کشمیر اور پاکستان ایڈبینسٹرڈ کشمیر یعنی کہ ازاد کشمیر میں ہم سیچویشن مانٹر کر رہے ہیں اور اس پر ریپورٹ ہم پیش کریں گے توقع ہے کہ جون میں یا ستمبر میں اسی سال جون میں جون میں ریپورٹ پیش ہوگی ایک ملک ہے لیفوانیا عام طور پر وہ سمجھے جاتا کہ امریکہ سے یون کے اندر ووٹنگ جب ہوتی ہے تو امریکہ کا ساتھ دیتا ہے ریزولوشنز پاس کرنے ہوتے ہیں لیفوانیا نے بقاعدہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ پاکستان کے ذکر کیا نہ انڈیا کا اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ مبسر کشمیر میں ان کو رسائی ملے جو ہائی کمیشنر ہیں وہ یہ شکایت لگا رہے تھے اس کلپ کے اندر کہ نہ پاکستان ہمیں رسائی دے رہا ہے اور نہ انڈیا دے رہا ہے پاکستان نے کہا کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں لیکن بشرت یہ کہ انڈیا بھی دے اب وہ کیوں پاکستان نے یہ کہا یہ ایک الگ ایشو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے اب ایشو یہ ہے جو گین نظر آ رہی ہے اُبھرتی بھی وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس اب آنا شروع ہو گئی ہیں توقع یہ ہے کہ جون میں کوئی ریپورٹ پیش ہو گی یون کے اندر اور ستمبر میں جا کے ہو سکتا ہے کوئی ریزولوشن پیش کر دے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز یا مبصر اب دونوں کشمیر یعنی کہ آزاد کشمیر اور انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر دونوں میں پہنچنے چاہیے ہیں اور نہ پاکستان کا سائیڈ لیا جائے نہ انڈیا کا یہ کھیل شروعات اس کی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو لیکن اس کی شروعات نظر آ رہی ہے اور مقصد کیا ابجیکٹیو کہ کہا جائے کہ یہ تو ایک ریاست ہے اور پاکستان سی پیک نہیں بنا سکتا اور نہیں گزار سکتا گلگت بلدستان سے کیونکہ وہ آزاد وہ جو ریاست تھی جمہو کشمیر کی اس کا حصہ ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور دونوں پاکستان دھارت جو ہیں اس کو حل نہیں کر پا رہے اس وقت تک دونوں ملک کوئی اس طرح کے بڑے میگا پروجیکٹس نہیں کر سکتے جیسے کہ پاکستان سی پیک اپ بنانے جا رہا ہے گلگت بلدستان کے ثرو تو ایک بہت بڑی گیم شروع ہو گئی ہے ضروری ہے کہ اب ہم گلگت بلدستان کو صوبہ ڈیکلیئر کریں لیکن سات قانون میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا کہ یہ صوبہ اس لیے ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ جو گلگت بلدستان کے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ ڈیموکرائٹک جمہوری حق ملے یہ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے پاکستان خود نہیں کر رہا ان کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اس شرط پہ کر رہے ہیں کہ جب فائنل پلیبیسائٹ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور جب حل ہوگا کشمیر کا تو اس وقت گلگت بلدستان جو ہے وہ حصہ ہوگا اس حل کا تو یہ تیمپری صوبہ بن رہا ہے ہے اس کو مکمل اور یہ ہم پاکستان نہیں کر رہا یہ احالیان گلگت بلدستان کے اسرار پہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ گلگت بلدستان کے لوگ وہ چاہ رہے ہیں یہ چیز کہ ان کو حقوق ملے ان کو اپنے معاملات وہ خود چلائیں اچھا اب ازاد کشمیر کے اندر جو ہے سیاسی جماعتیں بہت ساری کشمیر میں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ تو ہم دستوردار ہو جائیں گے اگر ہم بھی حصہ بنا دیں اسے اپنا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں آرگیمنٹ صحیح ہے یہ ایک حد تک لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم صوبہ گلگت بلدستان کو اس شرق پہ بنا رہے ہیں اور یہ قانون کا حصہ ہے کہ یہ احالیان گلگت بلدستان کی مرضی سے اور ان کے اسرار پہ ہو رہا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ مشروط ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے ساتھ جیسے حل ہوگا یہ گلگت بلدستان صوبہ نہیں رہے گا اور واپس اس حل کا حصہ بن جائے گا تو یہ کرنا ہمیں سٹیپ یہ لینا ضروری ہے اس سے پہلے کہ جو چیزیں انٹرنیشنلی دیکھتی نظر آ رہی ہیں کوشش جو اب سی پیک روگنے کی جائے گی اور اس کا رستہ یہ بنایا جائے گا کہ یہ ریاست ہے اور پاکستان ہی نہ کرے تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ صوبہ بنے بننا اس کا بہت اہم ہے اس پہ میں اگلے ہفتے تفصیل سے پروگرام بھی کروں گا اور یو ان کا میں آپ کو بتاؤں گا کیس پہ آگے یو ان میں جو ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ چیز میں آپ کو دکھانی تھی اور یہ سکرین پہ اچھا آخر میں جلدی بھی اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تنظیم انڈیا بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یہ قائدعظم کی بھی تصویروں نے لگائی ہوئی ہے یو ان کی بلڈنگ کے سامنے جنیور کے اندر اور فرینڈز اف گلگل گل گل پلتستان اور اس طرح کی تنظیمیں انڈیا بنا رہا ہے ہمارے خلاف اور نفرتیں پھلا رہا ہے اور امیج دنیا کی دنیا کے سامنے ہماری کروڑوں خرچ کر رہے ہیں میں تو کہوں گا انڈیا سے پلیز آپ جو ہیں یہ پیسہ ہمارے خلاف اشتہارات نہ لگائیں یورپ کے اندر آپ جا کے ٹوائلٹ بنائیں انڈیا میں جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑی واحد قوم ہیں جس کی مجورٹی جو ہے وہ ٹوائلٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ اور اوپن ائر جگہوں پہ کر رہی ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یہ قوم اندہ